ہر یاش کے حسین کے لب پر گئے صدا لبیت یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ وصحبہی انصار اللہ واللعنت الدائمت علی اعدائهم اعدائلہ من یوم عداوتهم لا یوم لکائلہ اما بعد وقد کال الحکیم فی کتاب المتیم وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسولنا بالمینات وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَكُمَ النَّاسُ صدق اللہ العلی العدیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا و المتعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے اس اجتماع کو اپنی عبادت قرار دے اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وہ قادرِ مطلق ہے اور فیاضِ مطلق ہے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بکشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امامِ زمانہ کی تائید شامل ہو رات کا کافی وقت گذر چکا ہے اور آپ ماشاءاللہ علماء بزرگان، زعماء اور جان و شخصیات موجود ہیں ان کی مفید گفتگو سے خیض یاب ہو چکے میں بھی زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا وائل حقیقت تو یہ تھی کہ ضرورت ہی نہیں تھی اتنی گفتگووں کے بعد بہرحال آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں موسم تقدیل ہوتے ہیں ایسے اس دنیا میں حالات بھی بدلتے رہتے ہیں انسان طول تاریخ میں مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آج جہاں آ پہنچا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بے ست کے حدث کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيِّنَاتِ وَانْزَلْنَا مَوْمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ سادہ ترجمہ یہ ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے نبی بھی بھیجے جتنے رسول بھیجے انہیں واضح نشانیاں دے کے بھیجا اور انہیں ایک کتاب کے ساتھ بھیجا ایک منشور کے ساتھ بھیجا ایک قانون اور آئین کے ساتھ بھیجا ایک سسٹم دے کے بھیجا لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ انسانی معاشرے میں عادل کی حکومت ہو انسانی معاشرہ عادل پر استوار ہو انسانی معاشرے کی بنیادیں عادل پر ہو تمام انبیاء عدالت خواہ تھے عادل کے نفاظ کا پرچم لے کے آئے تھے دوسری خصوصیت یہ تھے کہ وہ ظلم ستیز تھے ظلم سے ٹکرانے والے تھے ظلم کا مقابلہ کرنے والے تھے ظالموں کے لیے میدان خالی چھوڑنے والے نہیں تھے اور تیسری خصوصیت عدالت خواہی اور ظلم ستیزی کے راستے میں مقابلت، استقابلت اور ریزسٹ کرنا یہ ان کی حصوصیت تھے انبیاء کی تحریک عدالت خواہی کی تحریک تھی ظلم ستیزی کی تحریک تھی ظلم سے ٹکرانے کی تحریک تھی معلوموں کو ان کے حقوق دلوانے کی تحریک تھی انبیاء اس لیے آئے تھے اور یہی پرچم انبیاء آئیمہ کے پاس آیا دول تاریخ میں یہ تحریک اور نیزہ درموں میں مختلف نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی معاصر زمانے میں اس کا پرچم خمینی پتشکت کے ہاتھ میں آیا اس عدالت خواہی اور انبیاء کی تحریک کا پرچم امام خمینی کند سا سروں نے اٹھایا اور ایک تحریک کو لے کے چلے اڑائی ازار سالہ تخت شہنشائی کو خلیج فارس میں گردیا اس کے تخت کو اچھالا اور اس عصر کے بنائے ہوئے فرعونوں کے نظام کو دوڑ ڈالا ان کے عام سطور کو دوڑ ڈالا اب جانتے ہیں کہ خلیج خلیج فارس خلیج جانتے ہیں یہاں انرڈی کے عظیم سے خائر ہے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سنٹرل ایشیا کے عظیم سے خائر رولز کو مل گئے اور گلف کے عظیم سے خائر پر امریکہ اور اس کے ساتھیوں تو کنٹرل ہو گیا انرڈی کے خائر امریکہ کے لیے اکدامیکل مسئلہ نہیں تھے اس کی سیکیورنی کا مسئلہ تھا اس کی امنیت کا مسئلہ تھا اگر یہ ایسا توتہ تھا جس کے ہاتھ میں ہوگا اسی کے ہاتھ میں گھر کی اور امریکہ کی جان چلی جائے لہذا اس حساس علاقے کو کنٹرل کرنے کے لیے انہوں نے چار سطول بنائے اس علاقے کے اندر جہاں سے پوری دنیا تو کنٹرل کرنا تھا انہوں نے ایک ایران شاہ ایران کی شکل ہے دوسرا ترکی تیسرا اسرائیل اور چوتھے آلے سعود یہ چار عام سطول تھے اس ریجن کے اندر امریکہ کے بنائے ہوئے عالمی استقبار اور فیرونوں کے بنائے ہوئے سیکیورنی کے نظام کے امام خمینی نے اس کے عام سطول کو دور اور اس سیکیورنی کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر تران جاتی یہی سے ایک تکراؤ شروع ہوتا ہے ایک دیام مرحلہ شروع ہوتا ہے ایک طرف سے داخلی طور پر بھی اور فیرونی طور پر بھی حملہ ہے اس اسقلاب پر اس عدادی کی تحریک پر اس عدالت خائی کی تحریک پر ذلو ستیزی کی تحریک پر حملہ شروع ہوا اندر سے بھی اور باہر سے بھی بیسٹھ ہزار شہید ہوئے انقلاب لانے میں اور پھر اس کو بچانے میں اس امید کے چراؤں کو بجانے کے لیے ساری استقباری قوتیں بند کر آگئی مقابلت یہ انبیاء کی سنت ہے ذلو ستیزی انبیاء کی سنت ہے اس کے لیے شیروں کی طرف دن چاہیے بہادر لوگ چاہیے بابسیدت لوگ چاہیے عاشق شہادت چاہیے مظلوم اور محروموں کا در سے محسوس کرنے والے چاہیے امام خمینی اور ان کے ساتھی ٹٹ گئے ان ظالموں کے مقابلے میں اور یوں اس مقاومت کے نتیجے میں مظلوم اور محروموں کا حوصلہ ملنا شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں آٹھ سال کی جنگ ہوئی لیکن وہ مقاوم لوگ امام خمینی کی رابری میں پوری دلیہ اور شکستی جس کے نتیجے میں لبنان کے اندر مظلوم لبنان کے لوگ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہاں مقاومت شروع ہو گئی اور ایک مقاومت کا بھلاک وجود میں آ گیا جس میں ایران شام اور لبنان پھر اسرائیل کے اندر اسرائیلی انسٹیس فلسطینی انسٹیس بھی اس کا حصہ بن گئی ہماس اور جہاد اسرائیل کی شکل میں ایک طاقتور رزیس نے شروع ہوئی اور اسرائیل جو امریکہ کا عام خطور تھا جو نیل اور فراد کی باتیں کرتا تھا اپنے در دیوارے کھڑی کرنا شروع ہو گیا ہر طرف بیداری شروع ہو گئی یمن میں لوگ بیدار ہونا شروع ہو گئے پاکستان کی سرزمین پر امام خمینی کا مالک اشتر شہید حسین نے تھا وہ شیئر و بہادر و غیرتمند امام خمینی کا فرزن تھا پاکستان کی سرزمین پر طاقتور مومنٹ کی بلیاب شہید حسین نے رکھی جس کو مربوٹ کیا سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ قیادت کے ساتھ رابری کے ساتھ ولی فقی سے مربوط ہو گئے اور اسرائیل کے لیے چیرے بندے ہیں اور اسرائیل کی لاسخان پر اگڑی انہوں نے ان بہادروں نے ان شہروں نے انہی سے سبق لیتے ہوئے یمن کی سرزمین پر بھی پینتیس سال آل سعود کا ظلم ہوتا رہا وہاں پر بھی اسرامی یونیورسٹی بنائی گئی جس کا وائد سرسلر اسامہ بن لادن کے استاد کو بنایا گیا قطل و غارتگری فرقباریت تفرقہ کارگت کے لیے خود کچھ حملے یہ وہاں بھی شروع ہوئے ہیں اور وہاں کے عباب پر ظلم شروع ہوا قطل و غارتگری شروعی پاکستان کی طرح لیکن وہ لوگ بیدار ہوتے چلے گئے اور وہاں پر بھی ریزسٹنس کی تحرین شروع ہوگی ان کے پانچ دارے ہیں اللہ اکبر الموت لے امریکہ الموت لے اسرائیل اللہ نبضی علیہ و نصر اسلام اسی طرح سے بہرین کے مظلوم جو سال اور سال سے مٹھی پر آلے سعود کے ایجنٹوں کے ظلم کی چکی میں پھس رہے تھے وہ بھی اٹھڑے ہوئے بیداری شروع ہو گئے نیجیریا کی سرزمین پر شیح ابراہیم زکزکی وہ جو امام خمینی کو دیکھ کر شیع ہو گیا تھا رابر موجود ہے لیڈرشفی ہے جس کی رابری میں یہ پیش قطبی ہو رہی ہے اور دشمن کو شکاست ہو رہی ہے ہم رابر کے بغیر نہیں ہیں اسطحالی کا عظیم ترین بابسیرن ترین محاضر شدہ حقیق متبر رابر میں اللہ نے امام خمینی کے بات دیا ہے اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے امام خمینی کو دیکھ کر رشتیہ ہوتا ہے اپنے وطن میں جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر اہلِ بیت کے مکتب کو پناتے ہیں آپ یقین کریں میرا تھوڑا بودل سے عشنی اور رابطہ بھی رہا ہے نیجیریا کے ارتشیہیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں ملتے یہ چوری نہیں کرتے یہ رشوت نہیں لیتے یہ کریکٹر لیسنی ہے یہ پاک دامن ہے یہ عفیف ہے یہ شریف ہے یہ قریب ہے یہ مجید ہے اگر اگر کسی علاقے میں کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے کسی جرم ہے اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں شیعہ ہوں تو اس علاقے کے عالم کو بنایا جاتا ہے اور جب پوچھتا وہ بہانہ کرتا بجنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرتا جب عالم مدینہ آگے پہچانتا یہ تو شیعہ نہیں ہے اس حد تک وہاں کے لوگوں کو یقین ہے عوام کو یقین ہے ہمدردی کرنے والے غریب پرور عیسائی محروم جو بھی طبقات ہیں ان کی مدد کرنے والے لوگ تھے یہ انہوں نے تشیعہ اور اسلام کو امام خمینی سے لیا تھا انقلابی تشیعہ نامبرطانیہ کا ایجاد کیا ہوا ایم آئی سکس کا فرقہ واریت پھلانے والا تشیعہ تسنن ایک دو لاکھ نہیں تقریبا ڈیر پونے دو کروڑ لوگ سعودی عرب کے لیے پریشان کن تھا ہی سعودیہ کے اندر لبنان میں ایراک کے اندر اللہ نے ظالموں کو ظالموں سے لڑایا اور مظلوموں کو وہ بیدان کر گئے اب پردیسٹرس کا بلاک کہاں سے کہاں جاں پہنچا ایران ایراک شاہ لبنان فلسطین ونزویل آتا تھا اور ادھر سے رشتی اور چائنہ آتا تھا لہذا اسرائیل بھی خوصدہ ہے امریکہ اس لیجن میں یا اسرائیل سے گام لیتا ہے بوش کے باب یا آل سعود سے گام لیتا ہے تاکہ ریزسٹنس کے بلاک کی پیشنبی کو روکا جائے یعنی عدالت خائی ظلم ستیزی اور فرانوں کے تخت اچھانا کی تحریک کو رونا جائے اس کے لیے انہوں نے تکفیریت کو سامنے لے کے آئے آل سعود کے اوپر انہوں نے ازمیدالی ڈالی کہ فرانٹ مہد کے دور پر عالم اسلام میں وہ قوتیں جو اس زمانے کے فرونوں کے مخالف ہیں ان کے خلاف تکفیریت کنایا جائے سب سے پہلے تکفیر پاکستان میں شروع ہوئی پھر باقی انگلوں میں گئی ہے لہذا اس وقت الحمدللہ وہ پرچم جو آدم لے کے چلے تھے بڑھتا بڑھتا کربلا پہنچا تھا آج ولی فقی آیت اللہ خامنائی کے ہاتھ میں وہی انبیاء پرچم ہے اور ہم میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں دشمن کمینہ ہے کٹیا ہے پست ہے بے غیرت ہے اس سے کسی قسم کی بھی ظلم کی توقع کی جا سکتی ہے سعودی عرب پر جو برڈن ڈالا ہے امریکہ نے وہ اوور برڈن ہو چکا ہوا ہے بہرین وہاں سعودی عرب روپ لے کرے لبنان میں وہ روپ لے کرے شام میں عراق میں یمن میں پاکستان میں سعودی عرب اوور برڈن ہو چکا ہوا ہے خوفزدہ ہے درہ ہوا ہے سہبہ ہوا ہے اسرائیل بھی ڈالا ہوا سہبہ ہوا ہے سیدہ صلی اللہ نے جو چند دن پہلے خدا کیا کیا کہا ہمارے پاس ایسا اصلہ ہے اگر ہم استعمال کریں تو ایک ہم جتنا نقصان ہوگا اسرائیل کو یعنی اگر حیفہ میں جو امونی مقصائد کے کارخانے ہیں وہاں بیزائل بارے آٹھ لاکھ افراد اس سے دسٹرم ہوں گے اور اوپر اثر ہوگا خوفزدہ ہے اسرائیل لہٰذا وہی سادشے وہی مقرف رہے وہی دو کا شروع ہے سعودی عرب اور برڈر ہے سعودی عرب کی پاور کے تیم سدون تھے تیم ایک تیم کیم کی چیز تھی دوسرا اس کی آڈیالوجی یعنی صرفیت اور تقفیق کے دروہبیت اور تیسرا اس کے خاندان کے اندر حکومت کا رہنا اور ان کی جنیٹی آج سعودی عرب کے تیر کی قیمت کم ہو چکی ہے اور یہ جو اس کا پاور پوائنٹ کا یہ اب کمزور ہو چکا ہوا ہے آج سعودیہ کی سنفی تکفیری یعنیالوجی پوری دنیا میں ایک در کوسٹن ہے اور تیسرا ان کے خاندانوں بکلا با شروع ہیں سعودیہ اور برڈر ہے بکھلایا ہوا ہے اور بکھلات میں سارے اقدام کر رہے ہیں شیخ شیخ باقر ان نمر کی شہادت ان کی بکھلات کرتی جائے اس عظیم عالم دین کا قبر ان کی بکھلات کرتی جائے پوری دنیا میں رسوا ہوئے ایسے وہ سعودی عرب کے کہنے پر اسرائیل کے کہنے پر امریکہ کے سرپرستی میں نائجہریہ میں جو ہوا شیخ ابراہیم زکزکی کے ان کی مہمارگاہ پر مجرسے پر مسجد پر جو عملہ ہوا چھہ ہزار لوگ شہید ہو گئے آج وہ زندار میں یہ کسی نے کروائے آل سعود نے کروائے اس کے بچے آل سعود وہ قتل و غارت کنی کے علاوہ کچھ ہی نہیں کر سکتے اور یہ ان کی شکست کی انہمت ہے وہ پکھلائے ہوئے ہیں بہرین کی اندر پانچھوہ سال بہرینیوں کے سامنے دو راستے تھے ایک اصلہ اٹھا کے لڑے ایک عوامی جتو جوت کے دلیہ آگے پڑے وہاں کے اکلاع میں فیصلہ کیا اگر اصلہ اٹھایا پوری دنیا میں دشتکار بنا دیا جائے گا ہمیں میڈیان کے پاس ہے زرائب لاغل کے پاس ہے ہمیں دشتکار بنا دیں گے ہم نے عوامی جتو جوت کے دلیہ پر اکر کو دنیا کے بنائے اصولوں کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا آج پانچ سال ہے وہ جن جوت کر شیخ علی سلمان آپ کو پتہ ہے بہرین میں کئی شیعہ جماعت ہیں ایک نہیں ہے شیخ علی سلمان الوفاق وہاں کی اہم اور ایک بڑی جماعت یہ زندان سہرے زندان چھیل رہے ہیں لیکن اپنے اصولوں پر کمرو مائز نہیں کر رہے ہیں وہاں کے سب سے بڑی علمی سکسیت شیخ سا قاسم ہے جو ان کی حمائق کرتے ہیں آیت اللہ شیخ سا قاسم لہذا وہاں پر ظلم ہو رہا ہے الحمد اللہ وہ ظلم کے مقابلے میں ڈھٹے ہوئے ہیں ثابت قدم ہیں پانچ سال ہیں ان کے مزہریں جاری ہیں وہ تھکے نہیں ہم پاکستان کی سرزمین پر ایک جملہ کہتا ہوں اگر ہم پانچ سال نہیں اگر پچاس دن پورے ملک میں گھروں سے بہر نکلے اپنے حقوق کے لیے پاکستان کی سرزمین کا کونی یزید ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھے سکتا ہم نے پانچ دن پلوجستان کے فرعون کے مقابلے میں گھروں سے باہر نکل گر مقاومت کی تھی پانچ دن پاکستان میں اگلینڈ میں اسٹینیا میں شعورب میں امریکہ میں کنائیڈا میں ہر جگہ لوگ نکلے تھے پانچ دن نہیں ٹھے سکے یہ خوف صدا تھے یہ آپ سے ڈرے میں تھے ہاں اگر لیڈرشپ شیر ہو پہادر ہو اور قوم کے کسی بھی مسئلے پر کپرو پائز کرنے والی نہ ہو یہ بہت چھوٹے اور کمزور لوگ ہیں ظالم ہمیشہ مزدل ہوتا آپ کے مقابلے بھی تھے تھا آج الحمدللہ رابر کی رابری میں اس عظیب قائد کی قیادت میں ہم اس عصر کے فرانوں کے قلوں کو مصبار کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں یمن آل سعود کے لیے میدنا بنفکا انہیں شکست ہو رہی اللہ شام نے شکست کہا جگے ہیں کہتے ہم ڈیڑ لاک خوج میں کون لڑے گا تمہیں یہ سب اس لیے ہے کہ جب ان کو شام میں شکست ہو رہی ہے اپنے تشت گھردوں کو حوصلہ دینے کے لیے ان کی حمد پڑھانے کے لیے کہ گبراؤ نہیں چھٹا پہلی پیڑا آرہ ہے گبراؤ نہیں چھٹا پہلی پیڑا آرہ ہے جیسے پگلہ دیش اب ان گروہ لیبی اور پاکستان اور افغانستان کی جنہ ہیں ان تشت گروہ کو اٹھا کر افغانستان اور لیبی حساس مرنا دوستو زہر میں رکھ لو عدالت خواہ ظلم ستیز اور مقابل لوگ ہی دشمن کو شکست دے سکتے آسائش طلب لوگ یہ نہیں کر سکتے الحمدللہ آج بہترین وقت ہے آغا حسن نفر صاحب وعدت اور یونٹی کی بات کر سکتے کر رہے تھے وعدت امریکہ کے پرچم دلے نہیں وعدت نواز شریف کے دھنتے دلے نہیں وعدت زرداری کے پرچم دلے نہیں وعدت ولی فقی کی قیادت کے نیچے ہے یہ وعدت ہے جو عزت لے گی جو ولی فقی کے پرچم دلے آئے گا یہ یونٹی عزت لائے گی اور ظالموں کے لیے خوف کی علاوہ بنے گی یہ وعدت جو میں ولایت پرچم دلے آئے وہ وعدت جو میں ولایت کریم لے گئے وہ وعدت جو میں نون کاف نام پی پی سے آزادی جلائے اور ولایت قلعہ عزیم لے وہ وعدت بس آفی جل گئے دیکھئے آج چھ سال پہلے اور آج بہت فرق ہے ہماری چیزمنٹ سے پاکستان میں کمزور لوگ حکومت نہیں گرائے کرتے طاقت بر گراتے پڑا چنہار کا معاصلہ زور پازو سے توڑا گیا آج ہم تنہا نہیں ہیں آج تکفیلیا سو لے شیعہ سنگی کٹھے پنڈی کے واقعے کے بعد معذرت چاہتا ہوں یہ سارے کے سارے تکفیریوں کے حامی اور سہولتکار ایسے کٹھاؤں کے آئے کے آگے تھے جیسے جند خدق میں سارے مشرقی کے مکہ تھے جو پنڈی کے واقعے میں آئے تھے سارے کٹھے تھے ان کے تبلیہ ان کے مدرسے والے ان کے مسلح ان کے سیاسی سارے کٹھے ہوگے آگے تھے مظلوموں کو ظالم اور ظالموں کو مظلوم بنانے کے لیے ہم نے شیعہ سننی جنوری کے ذریعے ان کے منحوس منصوبے کو شکست دی اور سور بازو سے اربائی ان کو ان نے شکست دی نواز شریف کو شکست دی ان کے منصوب کو شکست دی نواز شریف پاکستان کی سلزمیر پر سعودی عرب کا آل سعود کا شیخ باکر النبر کے قاتلوں کا سٹینڈکک پارٹنر ہے ان کا دوست ہے آل سعود کو جو سٹینڈک دی ملی ہے وہ ایک نواز شریف کا گری ہے نواز شریف کو کمزور کرنا اس کی حکومت کو گرا دی نا یعنی آل سعود آل سعود کا باکر دوڑ رہا لہذا ہم دشمن کو پہچھ کرتے ہیں نواز شریف کو سعودی عرب کا سٹینڈکک پارٹنر سبکتے ہیں فضل الرحمان کو سمی الحق کو ان سارے تکریریوں کے سرپرستوں کو تہش گردوں کے سرپرستوں کو الحمدللہ آج قوم اور ملت نبیداری ہے اے کاش جب شہید قائل آئے تھے نبیدار نہیں تھے وہ نعمت اللہ نے ہم سے لے میں بعض امام بارگوں میں گیا لوگوں نے بتلایا جب شہید قائل آئے تھے لوگوں نے امام بارگا کو طالع لگا دیا تھا کہ اسے امتر بیانے دیں گے وہ ساڑھے چار سال پاکستان میں شہر شہر بھٹا رہا کریا کریا بھٹا رہا اگر لوگ ساتھ دیتے تو سبائی دفتر بناتے وہ وہ مرکلی آف بناتے وہ دلوں دفتر بناتے وہ ادارہ سسٹم بناتے وہ رکاون کو عبور کرتے کرتے ان کے سامنے کیا جنہ کھڑی کی گئی ان کو وہابی بنایا گیا جب ان رکاون کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑے ارکاون کو برکا لیا ظالم ان کو مار لیا آئیں ہم پھر گڑ گرائیں اللہ کی بارگا میں اے خدا ہم سے کوتائی ہوئی تھی ہمیں پھر شہید حسین جیسی ریلیشن دے ہمیں اسی فاطمہ دو زہران کے بیٹے جیسے بہادر شجا اور امام اور رابر کا حقیقی پہ قید ہے آج امیدار ہو رہے آج الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر اس قابل ہے جہاں جائے جب جائے اپنے حقوق کے لیے نکلے اور نشمن کو شکست دیں یہاں تمام جماعت موجود ہیں میرے بارے میں سارے جانتے ہیں میں بڑوں کا اعترام رفت بزرگوں کا اعترام کرتا ہے کھاکی قسم گادری یہ جو کراچی سے شروع ہوا اس کو اور یونائٹ کریں اس چیز کو میں سب کو سلام کرتا ہوں یقین کر ایک دل خوش ہے ہمارے نظریات میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن دلوں مہنس کے بارے میں کبھی محبت کم نہیں ہوتی سلیقے میں خدا ہو سکتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں میرا اللہ جانتا ہے خدا سے خدا یا اس دن موت دے دینا جس دن قوم کی یلی کے بارے میں دل میں مہن ہے میں کہتا اگر قوم یونائٹ ہوتی ہے اک کٹھی ہوتی ہے بیٹھے اللہ با خدا میں ایک میڈ بھی پیس ایباد بنی رہوں گا میں استخداد دوں گا ہم مجلس بھی خدا کر دیں اگر مجلس ختم ہونے سے یونیٹی ہوتی یہ واللہ ہے ہم اس کو ختم کر دیں ہم اس ہوتی 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 پوری ہوتی 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 زلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا اثر نہیں ہے مشکل ٹی وی چینل پر کہا جاتا ہے پاکستان سے بھی لوگ شام جا رہے بشار اسد کی کوئی نہیں جا رہا ان دائشیوں کے خلاف جو یہ ظالم ہیں جو جناب سیدہ کے حرم کو گرانے کی لیت لے کے دکھنے تھے الحمدللہ جناب سیدہ کے مانمے والوں میں ان کے ہاتھ بھی توڑ دیئے ہیں ان کے شیخ علی سلمان زندان میں اور گلگت پلتستان میں ہمارے مجلس مات مسلمین کے سنگل شیخ نیر اپاس زندان میں کیوں انہوں نے یمن کے مظلوموں کی حمایت میں ریلی نکالی تھی ان پر تشت گردی کا پرچہ کٹ کے جی بی کی تکفیری حکومت میں انہیں جیل میں رہے وہ بھی مظلوم ہے اس سے پہلے بھی چار مینے جی رہے جو اور بھی جو حسین ہے کٹھن سفر ہے جو بھی سراستے میں گیا ہے اسے قربانی دینی پڑی مسیل کے ذہنی پڑی لیکن سراستے میں سب سے بڑے مظلوم دو حسین ہیں ایک حسین اور دوسری ذہن مولا حسین اس تحریک عظیم علمبردار اور اس تحریک شجر تیبہ کی اپنے خون سے بیاری کرنے والے سب سے بڑے مہد ہیں انبیاء کو دیکھے ہر ایک نبی کاخری وقت دیکھے اور مولا حسین کاخری وقت دیکھے پیشانی پہ پتھر لگا خون صاف کرنے کی دامن اٹھایا جس سینے میں تین پھر والا تین لگا سامنے سے کوشش کی نکالے اور نہیں نکلا جب کے پوش سے نکالا یا ایک ظالم نے پہلو میں نیزہ مارا مولا حسین زین سے زمین پر گئے یہ وہ منظر ہے جسے یاد کر کے چوتھے امام رہتے تھے اور کہتے تھے میں اس کا بیٹوں اسے قاتلوں نے اتمنان سے مارا جو تلواریں مار سکتا تھا جتنی مار سکتا تھا اس نے تلواروں کے وحر کی نیزے والوں نے نیزے مارے تیروں والوں نے تیر مارے پتھروں والوں نے پتھر مارے اب ایک وقت وہ ہے میرا حسین خواہ کے کربلا پہ سویا ہوا ہے سر چگہ چگہ سے کٹا ہوا تلواروں سے پہشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آنکھوں میں اتنا خون ہے کہ آنکھ کھلتی نہیں رکھسار زخم ہیں داڑی خون میں خدا دانت ٹوٹے ہوئے ہیں ان ظالموں نے امام کے موں میں نیزے مارے امام کے شانے کٹے ہوئے آئے گلے میں گہرے زخم ہیں تئی تیروں اور نیزوں کے ظالم نیزہ لیتے ایک امام کی پسلی میں مارتے پھر پھر کرتے امام کے گلے میں مارتے یہ حالوں تھی امام کی پسلی ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں میرا امام خاند پہ سویا ہوا ہے علماء کہتے ہیں جب کسی کا آخری وقت ہو اس کے سینے پر وزن نہیں ہو چاہیے اگر بٹن تن ہے تو بٹن بھی کھو تو تاگر آرام سے نکھ میرے امام نے اپنے سینے پر وزن معصوص کیا اور کہا لکہ در تکیت مرتق عظیمن تال لیا کرتے تھے یہ وہ منظر ہے جسے یاد کر کے بار میں امام بھی روتے ہیں کہتے میرے اجد مظلوم مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب آپ کا خالی گوڑا خیم آیا باقی بیبیوں نے گوڑے کو گے لیا اور ثانی زہرہ توڑی بلند تیلے کی طرف کیا دیکھا وَشْمْرُ وَجْعَلِسُ عَلَى صَدْرِ اَنْخِدُ اللَّهِ يَتَوْبِ يَدْهِ اَيْ شِمْرِ مَلُون کے لے پاک قدم حسین کے سینے پر تھے ہاتھ میں پاک داری تھی اور پسے گرد زرب جلا رہا تھا اور حسین کہی کہہ رہے تھے رضا بِ قضائق وَتَسْلِيم الْعَمْرَ اَرْمِلِ شَيْنَادِ دوغہ سر پر رقی کہتی تھی وَغُرْبَتَ حَای جَرِبُ اللَّهِ 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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ اَذَلَمُ وَایَمُ قَلَمِ يَنْقَلِبُون خدا یا تو دلوں کے راست جاتا ہے یہاں جتنی بھی گفتگوئی ہیں خدا یا انہیں اپنی عبادت شمار کر اور اس کا سوا امارے شہدہ کی روحوں کو پہنچا شہید باکر وَنْنَا بر جس نے انسانی دتر کرامت کی خاطر اپنا سر کو ٹھاکٹا لیا اور عالم حمد کے راستے کو اور رنگین کر دیا خدا یا انہیں مولا حسین کے جوار میں جگہ تا فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے بسپاندگان کو سبر جمیل عطا فرما مولا شیخ عدی سلمان اور ان کے ساتھ ہی جو بہرین کے زندانوں میں انہیں خدا یا رہائی دلا مولا شیخ عبریم زگزکی کے چھے بیکے شہید ہیں مولا حسین کے بچوں کے ساتھ معشور فرما شیخ عبریم زگزکی کو سید الشہدہ کے سدکے خدا یا اس ظلم سے نجات دلا اور ظالم کو خدا یا عبود فرما یمن کے مظلوم وہاں کے سید عبد المالک الحوسی خدا یا وہ جو اس زمانے میں عبد الفضل عباس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی قوم رب بلد سے عدی وفا نہ با رہا ہے اور خائنوں کی خیانتوں کے موجود وہ ثابت قدم ہے مولا ان کی مدسرت فرما سید مقام مسید صلی اللہ کی مدسرت فرما شام کی سرزمین پر ظالموں کو شخص تحفات دے فلسطین کے مظلوموں کو خدا یا فتح کامل عطا فرما خدا یا عراق کی سرزمین پر دائشیوں کو خدا یا نیست و نابود فرما خدا یا امریکہ رستیواری قومتوں کو نیست و نابود فرما خدا یا کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما خدا یا انہیں آزادی عطا فرما خدا یا پاکستان کی سرزمین کو مرامان گیوارہ بنا اور خدا یا ہمارے پاکستان نبسنے والوں کو عادل کمران عطا فرما مہرمان دل لکھنے والے کمران عطا فرما شریف کمران عطا فرما اور ہمارے مدد کمران گیوارہ بنا خدا اپنے راستے پہ چلتے شہادت کی موت مصیب فرما خدا یا ہمارے رہبر کی حفاظت فرما خدا خدا یا انہیں تشمنوں کے شر سے محفوظ فرما خدا داخلی اور خاردی تشمنوں سے محفوظ فرما اور اس اتقلاب کو امام زمانہ کے حضور تک قائم وطائم رکھ خدا یا ہمارے امام کے ظہور وطاجیر فرما ربنا جن لوگوں نے خدا یا دوست نے یہ خوبصورت پر دستہ پر میرا ہے خوبصورت پر پر کی بنیاد لکھی ہے مالک ان سب کی توفیقات نے ظہر فرما امارے اسیروں کو بھی رہائی دلا امارے شہیروں کو مولا حسین کے جوار میں دکھ تا فرما ربنا تقبل منا انکا تس من علیم بجائے محمد وآل یمین تلین اللہم صل علی محمد وآل